کیا آپ کے بھی انار کے پودے سے فول فل بننے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں آپ کے انار کے پودے پہ فل نہیں بن پاتے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انار کے پودے سے فولوں کو گرنے سے کیسے روک سکتے ہیں اور آپ انار کے پودے سے زیادہ سے زیادہ فل کیسے پاسکتے ہیں میرے سامنے جو انار کا پودا رکھا ہوا ہے اس پہ آپ جو فول دیکھ رہے ہیں دیکھئے کتنے لگے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ کے انار کے پودے بھی دیں گے فول اور فل تو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے آر کے گارڈنگ یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا دوست راج اندر تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ ہم اپنے انار کے پودے کو فول اور فلوں کے لیے تیار کیسے کریں اس کے بعد میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا لchnittی آپ اپنے انار کے پودے کو گرنے سے کیسے روک سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو سب سے پہلے انار کے پودے پر زیادہ فل لینے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنا پودے تیار کرنا ہوگا اب پودے کو کیسے تیار کریں گے یہ جان نہیں ہیں مان لیجئے آپ کا انار کا پودے بڑھتا ہی جا رہا ہے اس میں پھول نہیں بن رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے انار کے پودے کا پانی بند کر دینا ہے مان لیجئے آپ انار کے پودے میں historians میں چار بار پانی دیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے وہاں پر آپ کو صرف ایک بار اپتے میں انار کے پودے میں پانی دینا ہے اس سے یہ ہوگا آپ کے انار کے پودے پر پتجڑ شروع ہو جائے گا پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو انار کے پودے کی ایک بار پنے گڑائی کرنی ہے اس کے بعد میں آپ اس میں فلی ڈی کمپو گوبر کی کھا ڈال دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انار کا پودا بہت زیادہ گروت کرتا ہے اور اس میں پھول آنے لگتے ہیں میں نے بھی یہی کیا ہے پھر آپ نرسلی والوں کی طرح آپ اپنے انار کے پودے سے پھل لے پائیں گے اب بات کرتے ہیں جو انار کے پودے میں پھول تو آ جاتے ہیں لیکن پھل بننے سے پہلے وہ گر کیوں جاتے ہیں تو دیکھئے دوستوں میں آپ کو بتا دوں ان کے تین کارن ہوتے ہیں پھول گرنے کے بیسے ہمارے انار کے پودے پر میل فلوور اور فیمل فلوور پائے جاتے ہیں سب سے پہلا کارن ہے اگر تیج ہوا چلے گی تو انار کے پھول گر جائیں گے بہت تیج ہوا چلے گی تو اس کے علاوہ نمی یعنی کی پانی کی نمی ہمارے انار کے پودے میں رہے گی تو انار کا پودا پھولوں کو گرہ دے گا اب تیسری یہ ہے کہ اگر ہمارے انار کے پودے میں مول پوسطتوں کی کمی رہے گی تو بھی پودا اپنے پھولوں کو گرہ دے گا وہ فل میں پھول نہیں بدلیں گے یہ مکت تین کمی ہوتی ہیں جو ہمارے انار کے پودے پر اگر لگ گئیں تو انار کے پودے میں فل نہیں بنیں گے تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے این پی کے بارہ ایک سٹھ جی رکوا آپ کو انار کے پودے پر اسپری کرنا ہے اس سے پتیاں چمکدار ہوتی ہیں اور فول نہیں گرتے ہیں اور پودا پوری طرح سے فولوں کو فل میں بدل دیتا ہے اب پولینیسن نہیں ہو پا تھا اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے دیکھئے میں نے یہاں پر ہنی لیا ہوا یعنی کی سہد تو سہد میں نے اس لیے لیا ہوا ہے اس کا اسپری کرنے سے انار کے پودے میں جو فولیں وہ اچھی طرح سے فل میں بدل جاتے ہیں اور انار کے پودے میں مدومکھی زیادہ آتی ہیں تو اچھی طریقے سے پولینیسن ہو جاتا ہے تو چلیے ہم لگ وقت ایک لیٹر پانی میں ہم آدھا چمچ ہنی استعمال کریں گے اور ہنی آپ کو آسانی سے باجار میں مل بھی جائے گا تو چلیے اس کو ہم اسپری بوٹل میں ڈارے لیتے ہیں اس کے علاوہ ہنی کا پریوگ آپ اپنے نیو کے پودے پر کریں تو آپ اپنے نیو کے پودے سے بھی بہت زیادہ پھول اور فل لے پائیں گے یہ نیو کے پودے پہ بہت اچھا کام کرتا ہے جیسے کہ انار کے پودے میں کرتا ہے تو دیکھئے میں میں نے اسپری بوٹل میں آدھا چمچ کے قریب اس میں سے ہنی ڈار لیا یعنی کی سہد تو چلیے دوستو اب ہم انار کے پودے پر اس کا اسپری کر دیتے ہیں ہفتے میں آپ کو اس کا اسپری انار کے پودے پر دو بار کرنا ہے اس سے اسپری کرنے سے آپ کو پوری طرح سے جو انار کا پودا ہے ایک دم ہیلدی رہے گا جو پھول ہیں وہ پھل میں اچھی طریقے سے بدل جائیں گے اور پھول نہیں گریں گے اس سے پھولوں کا گرنا بند ہو جائے گا تو دیکھئے دوستو آپ اس طریقے سے نرسلی والوں کی طرح آپ اپنے انار کے پودے سے پھل پا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اوسی پسند آئی ہوگی دوستو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک واجرور شیئر کریں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ٹھینک یو